اسلام علیکم دوستو آجا مجھے نا کافی زارے محسی تھی زیادہ نے کہ ہمیں توتہ سکیل سکھائیں کہ یا کبوتر سکیل سکھائیں ایک مارکٹ میں ٹرنڈ چلا ہوئے اور کچھ بڑے بڑے نام بھی آج کل ان لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں بینہ ان کی ہسٹری جانے یا یہ جانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بس ان کے ساتھ ایمازون کا نام لگاؤ یا ای کامرس کا نام لگاؤ تو جو ہے پہنچ جاتے ہیں جی آپ کیا بھلا کر سکھتے ہیں اس دنیا کا آپ لوگوں کو ای کامرس سکھا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ لوگ جتنے بھی ایمازون کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں ریفنڈز کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں جو بھی سختیاں پاکستانیوں پہ ایمازون کی طرف سے لگی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے لگی ریفنڈ مارتے ہیں جو بھی ان ایتیکل ویز ہیں ڈراب شپنگ کے یا کسی بھی کام کے وہ لوگ یوز کرتے ہیں اور مہینہ ایمازون کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں اور ریفنڈز مار کر اچھی خاصی اس میں سے پیسے نکال کر اس کو بند کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ سیدھی طرح کام کر رہے ہیں یا اپنے کام میں پیشنیٹ ہیں اپنے کام کو لے کر یا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں ان کے لیے بھی راستے یہ لوگ بند کر دیتے ہیں اور کافی سارے لوگوں نے ان کے بارے میں آواز بھی اٹھائی ساکی عبدر صاحب نے اٹھائی سنی علی نے اٹھائی بٹ ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہوا اور ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ بھی جا کر ان لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ اب ایمازون سے ہٹ کر لوگ والمارڈ کی طرف چلے گئے ہیں والمارڈ پر ڈراف شپنگ سٹارٹ کر دیئے کیونکہ ایمازون پر اب سختی ہو گئی ہے جتنے پیسے ان لوگوں نے کمانے تھے وہاں سے کمانے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دوسری پلیٹ فارم کی طرف بھاگنے لگے ہیں اور آنے والے لوگوں کا راستے جو ہیں وہ بند کر دیئے تو یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں نا پاکستانیوں کا نام بدنام ہے یا پاکستانی آئی پی جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ اس سے کوئی اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں یا تو وہ ریویو میں چلا جاتا ہے یا وہ آپ لوگوں سے اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ کرتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں اور آئی ڈی ویریفائی کرتے ہیں پھر ایڈریس ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ کوئی بھی ہو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ پاکستانی آئی پی سے اکاؤنٹ بنائیں وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیوں ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ ان ایتھیکل ویز یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کے بھی راستے بند کرتے ہیں پاکستانیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں ان لوگ کے بارے میں ساکی وزر صاحب نے بھی کلمبی چوڑی پوسٹ لگائی تھی کہ آپ یہ ریفنڈ اور اس طرح کے چیزیں چھوڑ دیں یہ توتا کبوتر ٹرک جو ہے یہ شورٹم آپ ایک مہینہ چلیں پیسے کمالیں گے اس کے بعد آپ پھر نئے اکاؤنٹ کریٹ کرتے کسی اور کی آئی ڈی وغیرہ یوز کر کے ہو کیا رائے میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں سر ہمارا سیکشن تھری لگا ایمازون کی اوپر اور ہمارا اکاؤنٹ بند ہو گیا ایون کہ ہمارا صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے پھر بھی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہوتا گیا ہے یہ لوگ سم ٹائمز آپ کی آئی ڈی کارڈ یوز کر کے آپ کی آئی ڈی یوز کر کے اور اس طرح کے ڈاکمنٹس یوز کر کے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا اور پھر جب آپ لوگ اس پلیٹ فارم پہ آکے اکاؤنٹ بناتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا یار میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا اور وہاں پہ لکھا رہا ہے تو میرا تو ایک ہی تھا تو یہ دوسرا اکاؤنٹ کس نے بنایا یا کیا ہے بچ وہ بنا ہوتا ہے آپ کی آئی ڈی کا میس یوز ہوتا ہے یا جو آپ آئی ڈی کارڈ در ادھر دیتے ہیں نہیں آئی ڈی کارڈ بکتے ہیں یہ لوگ خریدتے ہیں آئی ڈی کارڈ کی کاپیز اس آئی ڈی کارڈ کی جو پچر ہوتی ہے یہ آپ کے نمبر سے پورا ڈیٹا نکلاتا ہے جس میں آپ کی آئی ڈی کارڈ کی پچر ہوتی ہے کافی سارے سوفٹریز مارکٹ کے اندر ہیں وہ آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا نکالتے ہیں اس میں سے آپ کا ایڈریس اور وہ آئی ڈی کارڈ کی پوری تصویر نکلاتی ہے کافی ساری ایپس اور سرویسیز مارکٹ میں ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پورا آئی ڈی ویڈ پچر جو ہے نکال کے دے دیتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہے یہ کبوتر اور توٹے والے یہ آپ کی آئی ڈی سے ایک ایمازون کا نیو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس پر ریفنڈ مارتے ہیں اور اس پر آن ایٹیکل ویز یوز کر کے ارننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ کو شوق آتا ہے کہ میں ایمازون پہ اکاؤنٹ بناوں تو جب آپ بناتے ہیں تھوڑی دن بعد آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے سیکشن تھری لگ کے کہ آپ دو اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا آپ کا آرڈی پہلے ایک اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے تو آپ پہلے اس کو رین سٹیٹ کریں دن آپ دوسرے اکاؤنٹ کی طرف آئیں یا دوسری مارکٹ پلیس کی طرف آئیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی نا آج کل اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں جی کوئی ریفنڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ جا کے ان کو پرموٹ کریں گے تو پھر پاکستان کا اللہ عافظ ہے بہت شکریہ